اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈونکی پم کی کرنگ سیٹ کو تبدیل کرنے کے بارے میں جیسا کہ میں نے یہاں پہ ڈونکی پم کے کافی سارے پارٹس کو کھول دیا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ٹینکی ہے اور یہ اس کے وال پلیٹ ہے آج جو مین کام ہم کریں گے وہ اس کرنگ سیٹ کا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک نیا سیٹ نکالا ہے یہ تین نمبر کرنگ سیٹ ہے جسے عام طور پر ہم لوگ پشٹن کہتے ہیں اور یہ کرنگ سیٹ جو ہے اس کا کافی کٹ گیا ہے جس کی وجہ سے اس میں کافی چال آگئی ہے اور بہت زیادہ شور کی آواز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر کا حصہ ہے اور آپ اس کے آرم کو دیکھیں تو بہت زیادہ چال ہے اور جس کی وجہ سے اس میں ویل میں بھی بہت زیادہ پلے تھے اسی وجہ سے اب نے یہاں کے سکروہ وغیرہ سارا کچھ کو کھول دیا ہے کہ یہ ویڈیو بنانے میں ہمیں آسانی ہو اور زیادہ ٹائم نہ لگے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کرنگ سیٹ کو چینج کرنے تریکی کار سیکھیں گے دوستوں آپ آخر تک میرے ساتھ رہیں اور نئے آنے والے دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک انہوں نے میرا چینل رضا الیٹرونس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کینڈلی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میل آئیکن لازمی پریس کر دیں کہ میری لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے دوستوں کرنگ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان دو کورز کو نکالنا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ہم نے اسے نکال دیا ہے اور اس کے بعد ہمیں ان اسکروں کو کھولنے ہوتے ہیں یہاں پہ دو اسکروں لگے ہوئے تھے یہ بھی ہم نے نکال لیا ہے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آرام ہے اور یہ اس کا پورا سیٹ ہے تو اب ہم اسے اس طرح سے نکالیں گے ایسے گھومانے سے یہ باہر کی طرف آ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ نکل چکا ہے اور کیونکہ پہلے سے میں نے بھوکیوں کو کھول دیا ہے یہاں سے بیچ سے جو راڈ تھا یہ بیچ میں یہ راڈ لگے ہوئی تھی اور یہاں پہ بھوکیاں لگے ہوئی تھی تو اس راڈ کو ہم نے پہلے سے کھول کے نکال دیا ہے کہ کام جو ہے وہ شارٹ کٹ میں ہو جائے تو اب دیکھیں یہ یہاں سے اس کا آرام ہے یہ باہر کی طرف آ گیا ہے اور یہ پورا سیٹ ہے اسے کہتے ہیں کرنگ سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ چال ہے دوستو اسے کھولنے کے بعد ہمیں اس طرح کا ایک نیا کرنگ سیٹ لینا ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہم اس ویل کو نکالیں گے دیکھیں یہاں پہ بھی بولڈ لگا ہوا تھا تو اس بولڈ کو ہم نے کھول دیا ہے یہاں پہ کارٹر پل لگا ہوا ہے تو اب ہم اس کے اوپر سے اس کو چھوٹ دیں گے تو یہ کرنگ سیٹ جو ہے یہ پورا باہر کی طرف آ جائے گا اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم اسی سائز کا دوسرا کرنگ سیٹ لے کے اس میں لگائیں گے دوستو سب سے پہلے ہمیں اس ویل کو نکال لینا ہے یہ ویل نکل چکا ہے اس ویل کو ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور دیکھیں یہ نیا کرنگ سیٹ ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ڈبا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کمپنی بہت اچھی ہے میں اس کمپنی کو زیادہ تر یوز کرتا ہوں اشرف نام کی کمپنی ہے اور یہ تین نمبر کی کرنگ سیٹ ہے اور میں آپ کو پھر سے بتا دوں یہ سارا کچھ اس میں اس کمپنی کا یہاں پہ ڈٹیل لکھا ہوا ہے تو باقی بہت ساری کمپنی ہیں کرنگ سیٹ بنانے والی لی کرنگ سیٹ اس وقت جو ہے سارے تین سو روپے کا آرہا ہے دیکھیں دوستوں یہ نیا اس کا کرنگ سیٹ ہے جو میں نے اس میں سے نکالا ہے تین نمبر کا ہے نمبر یہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کو اکثر کرنگ سیٹ کے یہاں پہ نمبر لکھا ہوا ملے گا تو دوستوں جب بھی آپ کرنگ سیٹ کو نکالیں گے تو اس طرح آپ کو میچ کرنا ہوگا دوسرے کرنگ سیٹ سے نئے کرنگ سیٹ سے آپ اس طرح میچ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیول بلکل برابر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا یہ سیرہ سے اس سیرے تک آپ دیکھیں اس آرم کو میں نکال لیتا ہوں یہ نیا ہے اور یہ پرانا ہے پرانا آرم غالبن ٹیڑا ہو چکا ہے اس ویے سے وہ باہر کے طرف نہیں آ رہا ہے آپ دیکھیں یہ لیول بلکل برابر ہے ہر طرف سے تو اس کا مطلب ہے یہ تین نمبر کی رنگ سیٹ ہے اسے ہم اس طرح بھی چیک کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اس کا آرم ہے اور اس کی سائز بھی آپ کو تو یہ پرفیکٹ تین نمبر کرنگ سیٹ ہے ہمیں اس میں دوبارہ لگانا ہے نئے سیٹ کو اور اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے دوستوں بہت یہ خاص مسئلہ ہے اس میں اکثر عام بندی آگا پھچ جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کو ہول نظر آ رہا ہے تو میں آپ کو پرانا والا آرم اس کے اندر ڈال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آرم اس میں جا رہا ہے اب اکثر جو ہمارے بھائی ہیں جو اس کا کام بہت زیادہ نہیں جانتے ہیں وہ اس جگہ پہ آگا پھچتے ہیں کہ جب نئے کرنگ سیٹ ہم لگاتے ہیں اس میں تو یہ آرم نہیں جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو ہے یہ سائز معمولی سا بڑا ہوتا ہے اکثر نئے آرم میں آپ کو نئے کرنگ سیٹ میں یہ آرم کا یہ سائز جو ہے آپ کو تھوڑا سا بڑا ملے جا تو میں آپ کو ورنیر کلپر میں بھی اسے ناپ کے دکھاتا ہوں جیسا کہ دوستوں یہ ورنیر کلپر ہے اور اب ہم اس سے اس کا سائز لے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پرانا کرنگ سیٹ کا آرم ہے تو اسے ہم یہاں سے اس طرح سے ناپیں گے میں آپ کو ایسے طریقے سے بتا رہا ہوں کہ ایک عام آدمی بھی اسے اس طرح سے اس کا سائز لے لے یہ میں نے اس کا سائز لے لیا ہے اب یہاں پہ اگر ہم اسے رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس میں نہیں جا رہا یہ فس رہا ہے اب ہم اس کا سائز لے لیتے ہیں اس کی سینٹی میٹر ایم ایم کے بارے میں میں بات نہیں کر رہا ہوں میں ایسے طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس میں کوئی پڑھائی کی ضرورت نہ ہو اس طرح سے آپ ناپ کر سکتے ہیں یہ میں نے اس کا ناپ کر لیا اور یہاں پہ آپ اس پرو کو ٹیٹ کر دیں دیکھیں دوستو یہ میں نے ناپ لے کے اس پرو کو ٹیٹ کر دیا ہے اب دوبارہ سے میں پرانے والے آرم کے اس گلائی کو ناپتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گیپ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اتنا حصہ جو ہے یہ گھسائی ہوگا پرانے والے آرم کی جو یہ حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اتنا کم ہے اور یہ تھوڑا زیادہ ہے تو اس کی گلائی کو ہمیں کٹنگ کرنا ہوگا لیت مشین کے گریے جو ہے ہم اس کی گلائی کو کٹنگ کریں گے لیت مشین والوں کو ہم دیں گے وہ اس ورنیر کلپر کے گریے وہ ناپ کے اس کی سائز کو پرانے والے آرم کے حساب سے بنا دیں گے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس گرینڈر مشین ہے جس سے گھسائی کی جاتی ہے تو اس گرینڈر سے ہم اس کی گھسائی کریں گے یہ پورا حصہ کو گھسیں گے اتنا گھسیں گے کہ اس کے لیول کا ہو جائے پھر ہم اسے اس میں فٹ کر دیں گے دوستو اس جگہ پہ اکثر جو ہے بندہ آگا پھج جاتا ہے جب بھی نیا کرنگ سیٹ لگائے جاتا ہے تو اس میں یہ پرابلم زیادہ تر آتی ہے تو اگر آپ اس چیز کو تھوڑا تا گھسائی کر لیں لیت والے کو اگر آپ دیں گے لیت مشین والے کو تو وہ آپ سے زیادہ زیادہ سو روپے لے گا اس کی کٹنگ کر کے آپ کو دے دے گا پھر یہ بہ آسانی فٹ ہو جائے گی اور پھر کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا جیسا کہ دوستو اس گرنڈر کے ذریعے یہاں پہ آرم کے گھلائی کو گھسائی کیا جا رہا ہے اور ہمیں اس طریقے سے اسے گھسائی کرنا ہے کہ جو پوری گھلائی ہے وہ برابر گھسائی ہو کہیں زیادہ کہیں کم نہ ہو تو اس کا ہمیں اندازہ لے کے بلکل صحیح طریقے سے اس کی گھسائی کرنی ہے اور بہتر ہوگا کہ اگر آپ کو یہ کام نہیں آتا ہے تو آپ لیت مشین سے یہ کام کروالیں دوستو یہ جو آپ گھلائی دیکھ رہے ہیں یہ جوگاری گھلائی ہے یہ میں نے جوگار کر کے بنایا ہے یہ جو موٹر ہے یہ ڈونکی پم کی موٹر ہے چودہ سو آرپی ایم کی موٹر ہے ویسے گھلائی میں انتیس سو آرپی ایم کی موٹر ہونی چاہیے اس سے جو ہے گھلائی سائی ہوتی ہے اور یہ جو آپ پتھر دیکھ رہے ہیں یہ پتھر بازار میں مل جاتا ہے مارکٹ میں آسانی سے تقریباً چار پانچ سو روپے میں یہ آپ کو اچھے قسم کا جو ہے یہ گھلائیڈر کا پتھر مل جائے گا اگر آپ جائے کے بولیں گے کہ بھئی ہمیں گھسائی کرنے والا پتھر دے دو جو ہم موٹر میں لگا دیں تو وہ آپ کو اس طرح پتھر دے دیں گے چار سے پانچ سو روپے میں یہ مل جاتی ہے بہت زیادہ غروت ہوتی ہے تو میں لیٹ ماشین والے کے پاس جاتا ہوں باقی جو گھسائی وغیرہ کا کام ہوتا ہے میں اسی گھرینڈر کے ذریعے لے لیتا ہوں جی تو دوستوں جیسا کہ ہم نے اس کو گھرینڈر میں گھسائی کر دیا ہے تو اب اگر ہم اسے چیک کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہول ہے اور اس ہول میں یہ پہلے یہ نہیں جا رہا تھا تو ابھی یہ تھوڑا آسانی سے جا رہا ہے تو ہم اس میں کھڑا سا آئل لگا لیتے ہیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل فری ہو چکا ہے تو ہم نے اسے گھرینڈر میں گھسائی کر کے فری کیا ہے تو اب ہم اسے فٹ کریں گے اور فٹ کرنے کا پہلا کام یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ اس کا یہ باہر کا حصہ ہے تو پہلے ہم اس میں جو ہے اسے ویل کو لگائیں گے اور اس ویل کو اس طرح لگائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ نشان یہ کٹ جو بنا ہوا ہے تو اس ویل میں بھی اسی طرح کے کٹ بنے ہوا ہے یہ دیکھیں اس میں کٹر بھی لگا ہوا ہے تو ہم اسے اس میں اس طرح سے لگائیں گے کہ یہ کٹر جو ہے آکر اس میں بیٹھ جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بالکل کاٹر کے نشان پر ہے اب ہم اسے اوپا سے چھوڑ دیں گے اس سے پہلے ہمیں اس میں ہلکا سا آئل دے دینا ہے اب اس لکڑی کے اوپر رکھے ہم اسے چھوڑ دیں گے یہاں پہ ہم نے یہاں تھوڑے سے اسے چھوڑ دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے جگہ پہ بیٹھ چکا ہے اب ہم یہاں پہ اسکرو لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ اسکرو ہے اور اس میں ایک ہمیں واشر دینا ہوتا ہے اس طرح کا تو واشر بھی ہم لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ربڑ کی پیکنگ کا واشر ہے اور یہ جو اس کی پیکنگ سیل ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ واشر ملتی ہے تو اسے ہم اسے اس طرح سراغ کر کے اور اسے اس طرح سے لگائیں گے یہ بھیل لگانے کے بعد ہمیں اس اسکرو کو اچھے طرح سے ٹائٹ کر دینا ہے اور اس طرح چلا کے چیک بھی کر لینا ہے اب ہم اسے لگانے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ راڑ میں نے لگا دیا ہے یہ راڑ کا جو یہ چوڑی زیادہ بنا ہوا ہے یہ حصہ جو ہے وہ سامنے کی طرف سے ہے یہ بھوکی میں جا کے لگتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل تھوڑے سے حصہ میں چوڑی بنا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کو لگانا ہے اس جگہ پہ اور اب اس راڑ کو ہم اس کے اندر اس طرح سے ہمیں اندائے سے ڈالنا ہے کہ یہ سامنے کی طرف سے یہ آپ کو نکلتا ہوا نظر آئے گا اور اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھیں یہ واشر دینا ہے یہ واشر اس لیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہاں سے پانی نکلتے ہیں تو یہ پانی جو ہے وہ اندر پشٹن میں نہ جانے پائے دیکھیں دوستو یہاں سے آپ کو راڑ نظر آ رہا ہوگا تو راڑ یہاں پہ آ چکا یہاں سے بھوکیاں لیں گی یہ بات کا کام ہے آج کی ویڈیو میں ہم صرف اس گرنگ سیٹ کو فٹنگ کرنے کا تریکار ڈسکس کر رہے ہیں تو جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آرم لگ چکا ہے اور اب ہمیں اس ویل کو لگانا ہے اور اس اندازے سے لگانا ہے کہ آرم کے بیچ میں جو ہے یہ جا کے یہ حصہ لگ جائے ہمیں کئی دفعہ ایسے نکال لیں گے اور لگانے پڑتے ہیں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ آرم لگ چکا ہے اب ہم اسے اس طرح سے سیٹ کریں گے کہ یہ جو آپ نمبر والا حصہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ نمبر لکھا ہوا تو یہ نمبر والا حصہ کو ہمیں اوپر رکھنا ہے اب ہم یہاں پہ یہ اسکرو لگا دیں گے ان دونوں جوگوں پہ اسکرو لگا دیں گے اس کے بعد یہ کرنگ سیٹ جو ہے وہ مکمل طور پر فٹنگ ہو جائے گا ایک چیز میں بھول گیا دوستو یہاں پہ مجھے ایک سیل لگانا ہے اس لیے میں اسے اب دوبارہ سے نکال رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سیل یہاں پہ لگانا ہوتا ہے یہ نہایت ضروری ہے دوستو میری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں جلی کے ساتھ اسکرو لگا لیتا ہوں جی دوستو جیسا کہ یہاں پہ دونوں بولڈ کو ٹیٹ کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ ہم نے تھوڑا تیل بھی ڈالا ہے کہ یہ فری ہو جائے جو آپس میں یہ تھوڑے سے جام تھے وہ تھوڑا فری ہو جائے تو بعض اوقات نیا پشتن معمولی سا جام ہوتا ہے زیادہ جام نہیں ہونا چاہیے تھوڑا جام ہو جو ایک ہاتھ سے آسانی سے گن جائے اتنا جام ہونی چاہیے اگر بعض اوقات بہت ہی آپ کو زیادہ زور لگانا پڑ رہا ہے اس صورت میں پھر آپ کو پشتن سیٹ کرنا پڑے گا اسے تھوڑا لوس کرنا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ معمولی سا جام ہے تو یہ چل کے فری ہو جائے گا مزید ہمیں اس میں پیل دینے کی ضرورت ہے تو اب ہمیں ان کورز کو بند کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ کور میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے اور دوسرا یہاں پہ لگا دیں گے اس طرح جو ہے یہ سیف ہو گیا ہے تو ہمارا یہ کرنگ سیٹ مکمل دور پہ لگ چکا ہے اور صحیح طرح سے جو ہے اس کی سیٹنگ بھی ہو گئی ہے تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی اس کام کا بکیا حصہ جو ہے آپ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل رضا الیپٹرونس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی لازمی پریس کر دیں کہ میری لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو دوستوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیں گے ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کا ساتھ پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ